نحمدو و نصلی علی رسول القریب اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکل تھے راستے آسان ہو گئے مشکل تھے راستے آسان ہو گئے دشمن جہ دیکھ کر حیران ہو گئے رکھا جم میرے نبی نے دنیا میں قدم پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے جناب صدر اور میرے ہم اقدب ساتھیو السلام علیکم نگائے عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی حسین وہی طاغہ جناب صدر یقین مانی ہے جب یہ موضوع مجھے ملا دل کھلا دماغت سوچوں کا مرکز بنا جس کا روحہ روحہ تاز لہو کی طرح تھم گیا کہ آل نوجہ سیرت النبی پر کچھ کہنا ہے جناب صدر یقین مانی ہے جب میں سیرت النبی کا تذکرہ کرتا ہوں تو مجھے طائف کی وادی میں پتھر کھا کر بھی ہدایت کی دعا دینے والے نظر آتے ہیں جب میں سیرت النبی کے موضوع پر بات کرتا ہوں تو مجھے مکہ میں عام تو عام معافی کا اعلان کرنے والے خیر البشر یاد آتے ہیں جب میں اس موضوع پر لا الہ الا اللہ کی صدا دینے والے نظر آتے ہیں میں ان کی صیرت کی کیا بات کروں وہ نبیوں میں رحمت لقب آنے والے مراد غریبوں کی برل آنے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا جناب صدر آج کی دنیا والے کسی کی دیانت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی خوبصورتی کی ناز کرتے ہیں تو کسی کی خوبصورتی کی بات کرتے ہیں تو کسی کی احسار پر ناز کرتے ہیں تو میں اس نبی پر کیوں ناز نہ کروں جس میں ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں جناب صدر میرے نبی کے اندر صداقہ تھی جس سے ابو بکر صدیق بن گئے میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے عمر فاروق آدم بن گئے میرے نبی کے اندر صخاوہ تھی جس سے عثمان غلی بن گئے میرے نبی بہادر تھی جس سے علی شیر خدا بن گئے زندگیاں بیٹ گئی اور قلم ٹوٹ گئے تیرے عصاف کا ایک باپ بھی نبورا ہوتا کا جناب صدر یقین مانی ہے جس کے دل میں نبی سے محبت نہیں الفت نہیں جذبہ نہیں ایسے دل والا انسان فاسد ہو سکتا ہے منافق تو ہو سکتا ہے کافر تو ہو سکتا ہے پر ایسے دل والا انسان مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا میرے دوستوں مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا آج عشق رسول کے بڑے بڑے دعوے کر لو آج عشق رسول کے بڑے بڑے دعوے کرنے والا گصاہ کے رسول کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں میرے ساتھوں میں یہاں یہ بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ عشق رسول سے یہ نہیں کہ ایک بڑا سارا چراغان کو کر لو یا جھوم جھوم کر نہ دے پڑھ لو یا بڑی بڑی تقریر کر لو میرے نبی سے محبت کا تقاض ہے کہ اپنی روز مرہ کی زندگی میں زندگی کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں میرے نبی کی پیروی کرو جناب صدر دل تو نہیں چاہتا کہ اس موضوع کا اختتام کرو کچھ وقت کی قلت ہے مضبون کی طوالت ہے کچھ وقت کی قلت ہے مضبون کی طوالت ہے کچھ کہنے کی حسرت ہے الفاظ کی حسرت ہے کچھ کہے بھی نہیں سکتا چھپ رہے بھی نہیں سکتا جناب صدر ابتدا بھی وئی اور وئی اختتام ابتدا بھی وئی اور وئی اختتام میرے نبی پیربو درود اور خرب سلام شکریہ